آج ایک بڑا خاص دھن ہے اور شاید آپ کا دھیان آج اس دن پر نہیں گیا ہوگا آج وشو ویجیان دیوس یعنی ورلڈ سائنس ڈے ہے اور آپ کے من میں یہ آیا ہوگا کہ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے آپ کو کیا مطلب ہے لیکن یقین مانیے آج سائنس کو سلام کرنے کا دن ہے ورش 2001 میں سنیوکتراش کی سنسطہ یونیسکو دوارہ اس دن کو منانے کی شروعات کی گئی تھی اس کا ادش ہے سماج میں ویجیان کی بھومکہ پر پرکاش ڈالنا تھا آدھونک ویجیانک سدھانتوں کی شروعات پندروی شتابدی کے مددے میں ہوئی تھی اس کے بعد سے لے کر آج تک کے یوگ کو ویجیان کا یوگ ہی مانا جاتا ہے آدھونک ویجیان کی شروعات کا شرے اٹلی کے مشہور ویجیانک گیلیلیو کو دیا جاتا ہے آپ نے سکول میں گیلیلیو کے بارے میں پڑھا ہوگا گیلیلیو جنہوں نے ٹیلیسکوپ کا وشکار کیا تھا اور اسی کی مدد سے پہلی بار یہ ثابت کیا تھا کہ پرتھوی سوریہ کی پرکرما کرتی ہے اس سے پہلے دنیا بھر کے چرچ یہ مانتے تھے کہ سوریہ پرتھوی کی پرکرما کرتا ہے اور اس سمیں گیلیلیو کی اس خوج پر کسی نے بھی وشواس نہیں کیا اور انہیں دھرم ویرودھی مانتے ہوئے نظر بند کر دیا گیا تھا جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور نظر بندی میں رہتے ہوئے ہی آخرکار ان کی مرتیو بھی ہو گئی تھی حالانکہ گیلیلیو سے بھی قریب ایک ہزار پہلے پراشین بھارت کے ویجیانک آرے بھٹ نے یہ ثابت کیا تھا کہ پرتھوی اور سور منڈل کے انے گرہ سوریہ کی پرکرما کرتے ہیں ویجیان کے ساتھ سب سے اچھی بات یہی ہے کہ یہ ویچاروں پر نہیں بلکہ صدھانتوں اور تتھیوں پر آدھاریت ہوتا ہے اس کو دھیان رکھئے گا ویجیان ویچاروں پر نہیں چلتا وہ صدھانتوں اور تتھیوں پر چلتا ہے اس لیے چاہے کوئی کھوج گیلیلیو نے کی ہو یا آرے بھٹ نے کی ہو دور بدل جاتا ہے لیکن تتھیں نہیں بدلتے چودویں شتابدی میں یورپ میں ایک مہماری پھیلی تھی جس کا نام تھا بلیک ڈیتھ اس مہماری کے وجہ سے بیس کروڑ لوگ اس سمیں مارے گئے تھے سوچئے بیس کروڑ اور یورپ کی لگ بھگ آدھی آبادی سماپت ہو گئی تھی ختم ہو گئی تھی اس کے بعد بیسویں شتابدی کی شروعات میں سپینش فلو آیا جس میں دنیا بھر کے پانچ کروڑ لوگ مارے گئے تھے تب ایسی بیماریوں کی ویکسین تیار کرنے میں دشکوں لگ جاتے تھے دس سال بیس سال پچیس سال لگ جاتے تھے اور تب تک لوگ بینہ علاج کے مرتے رہتے تھے لیکن آج ویگیان کی بدولت کورونا وائرس کی ویکسین دس مہینوں میں بن کر تیار ہو گئی یہ ویگیان کی وجہ سے ہوا ہمارے ویگیانکوں کی وجہ سے ہوا ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ آدھونک بھوتک ویگیان کا جنک مہان ویگیانک آئیزیک نیوٹن کو مانا جاتا ہے جنہوں نے گرطوہ کرشن یعنی گریوٹی کی کھوج کی تھی اور اس کے بعد ہی بڑے بڑے عوشکار سمبھا ہوئے لیکن ستروی شتابدی میں انہوں نے یہ کھوج تب کی تھی جب برٹین میں بیوبونک پلیگ پھیلا ہوا تھا اور نیوٹن اس سمیں کارنٹین میں تھے سوچئے تب وہ کارنٹین میں تھے اور اسی دوران انہوں نے مانو سبیتہ کی سب سے بڑی پہلیوں میں سے ایک کو سلجھایا تھا یعنی یہ پتا لگایا تھا کہ کوئی چیز جب ہوا میں اچھا لی جاتی ہے تو وہ زمین پر واپس کیوں گرتی ہے اور اسی کو گریوٹی کہتے ہیں اور اسی کھوج کے بعد انسانوں نے پتا لگایا کہ آخر وہ کس گتی سے اڑ کر پرتوی کے گرطوہ کرشن سے باہر جا سکتے ہیں اور اسی آدھار پر انترکش میں لانچ کیے جانے والے راکٹس وکست ہوئے اور آج دنیا بھر کے عام ناگرک بھی اسی کھوج کے دم پر انترکش میں جا رہے ہیں اور آنے والے سمیں میں آپ لوگ بھی ہو سکتا ہے چھوٹیاں منانے کے لیے انترکش میں جا پائیں اتنا ہی نہیں اب پوری دنیا میں دواؤں اور ضروری چیزوں کی ڈیلیوری ڈرونز کے ذریعے ہونے لگی ہے آنے والے زمانے میں پیزا کی ڈیلیوری بھی ڈرونز کے ذریعے ہوگی بھارت تو دنیا کی ڈرون کیپیٹل بننے والا ہے اس کے علاوہ روبوٹس کی بھی مدد آج کل ہر جگہ ہر کشتر میں لی جاتی ہے چاہے وہ اسپتال ہوں چاہے وہ دفتر ہوں دنیا کے کئی دیشوں نے روبوٹ آرمیز بنا لی ہیں روبوٹ پولیس فورس بنا لی ہیں اور ڈرون آرمیز بنانے پر بھی کام چل رہا ہے اور اس سمیں آپ جو اپنا من پسند شو ڈی اے نے کسی ٹی وی پر دیکھ رہے ہوں گے موبائل فون پر دیکھ رہے ہوں گے ٹیپ پر دیکھ رہے ہوں گے یا کسی بھی گیجٹ پر دیکھ رہے ہوں گے یا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ دیکھ رہے ہوں گے چاہے یوٹیوب ہوگا یا ٹویٹر ہوگا انسٹرگرام ہوگا فیس بک ہوگا اور یہ سب کچھ انٹرنیٹ کے مادیم سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی سائنس کی وجہ سے ہی سمبھب ہو پایا ہے اب ورچول ریالٹی کا زمانہ ہے آنے والے دنوں میں آپ کو خود کسی دھارمک یاترہ یا کسی بھی یاترہ پر خود سویم جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ کام آپ کا ڈیجٹل اوتار کر دے گا آپ کو اپنے دوستوں یا رشتداروں سے ملنے کے لیے چھٹی کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا بلکہ آپ کا دیجٹل اوتار ہی ان کے پاس جا کر ان سے مل لے گا ان کے ساتھ تیوہار منا لے گا پٹاکے چلا لے گا مٹھائی بھی کھا لے گا اور آپ چپ چاپ اپنے دفتر میں کام کر پائیں گے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج جو آپ ورک فروم ہوم کر رہے ہیں یہ بھی سائنس کی وجہ سے ہی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے ویگیانک انسانوں کو امر بنانے پر اب کام کر رہے ہیں ایسی دوائیں اور ٹیکنالوجی کھوجی جا رہی ہیں جس کے دم پر انسانوں کی عمر کو بڑھنے سے رکا جا سکے آپ امر ہو جائیں اور اس لیے آج سائنس کو سلام کرنے کا دن ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بہت سارے یوگوں میں اندوشواس کو بہت بڑا ہوا دیا گیا کئی بار اندوشواس کو دھرم سے جوڑ دیا گیا اور ہماری پورانک سنسکرتی سے جوڑ دیا گیا اور لوگوں سے یہ کہا گیا کہ سائنس کے جو پرنسپلز ہیں سدھانت ہیں انہیں مت مانیے بلکہ اندوشواس پر وشواس کیجئے اور آج بھی یہ ہوتا ہے آپ سوچئے کوویڈ کی جو ویکسین آپ کے پاس آئی ہے آج بھی دنیا میں بہت سارے ایسے دیش ہیں جو کوویڈ کی ویکسین پر وشواس نہیں کر رہے ہمارے ویگیانکوں پر ڈاکٹروں پر وشواس نہیں کر رہے بھارت کے سمیدھان میں لکھا ہے کہ یہ بھارت کے ناغرکوں کا مول بھوت کرتوے ہے کہ وہ ویگیانک سوہبھاو وکسد کریں یہ ہمارے سمیدھان میں لکھا ہے اس لیے ویگیانکوں پر وشواس کیجئے اپنے ڈاکٹروں پر وشواس کیجئے اند وشواس کو ترنت تیاغ دیجئے کوویڈ کا یہ دور بھارت کے لوگوں کے لیے ایک ایسا موقع لائیا ہے جب وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم ویگیان میں بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں جبکہ دنیا کے کئی وکسد دیشوں میں بھی پڑھے لکھے لوگ بھی اس سمیے ویکسین پر وشواس نہیں کر رہے اور ویکسین سے بچ رہے ہیں آج ورلڈ سائنس ڈے پر آپ کو ایسے دش پرچار سے بچنے کی ضرورت ہے اور آپ کے آس پاس جس بھی دھرم کے نام پر یا اندوشواس کے نام پر جو دش پرچار ہو رہا ہے اس سے آپ بچیے اور سائنس کے پرتی اپنے جھکاو کو اور بڑھائیے سائنس کا اپنے جیون میں استعمال کیجئے